پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حافظ قرآن کے ہم کیا قدر کرتے ہیں نہیں اس کے قدر اس کے سینے میں قرآن کریم کی دولت ہے اللہ اس کے سینے کو اس کے لئے تب ہی تو آخرت کے اندر اس کے انعامات کیا ہیں میدان حشن میں اس کے والدین کو ایسا تاج شاہی پہنائے جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے وہ تاج شاہی ایسا چمکے گا کہ پورا معاشر چمکنے لگے گا یہ چاند سور چمکتے ہیں تاج پہنائے جائے گا اور حافظ کو کہا جائے گا تمہارے تمہارے خاندان کے دس وہ لوگ جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو انگلی پکڑو جنت میں لے جاؤ وجبت لہ الجنہ حدیث میں آتا ہے وجبت لہ نار کہ ان کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے بارے فرمایا جائے گا ان کو لے جاؤ وہ حافظ ان دس لوگوں کو چنے گا لے جائے گا کوئی پوچھ نہیں سیدھے جنت اور خود حافظ کو کہا جائے گا کہ رتل قرآن کما ترتل فی الدنیا تو اب قرآن پڑتا جا ٹھہر ٹھہر کے جیسے قاری باست پڑتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑتا ہے ٹائم لگتا ہے فرما تو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑتا جا اور جنت کی سیڑھیاں تیہ کرتا جا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا جنت کا ٹھگانہ ہے کہاں پہنچے گا وہ اب قاری باست کی طرح ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑتا جائے وہ جنت کے کس منظر پہ پہنچے گا ون ناس کہاں آئے گا یہ یہ وہ قرآن کے قدروں کی مانی